بات کی تھی نائنٹھ میں کے کانٹیکس کے اندر کہ جو ایک مخصوص سیاسی ٹولہ ہے اس کو شیعہ ملتی گئی پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا پی ٹی وی پہ حملہ ہوا اور پھر ہوتے ہوتے نو میں ہی ہو گیا آپ نے شیعہ دینے کا ذکر کیا تو اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو آپ ایڈنٹیفائی کریں گے کہ وہ شیعہ دینے والے کون تھے اور شیعہ دینے والوں کو بھی کیا سزا ہونی چاہیے جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو یہ مفروضوں پر سوال ہے جوڈیشل کمیشن بنتا ہے اس کے ٹی و آرز کیا ہوتے ہیں کیا منڈٹ بنتا ہے میں نے تو آپ سے ارز کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیز تو جو جو نائن نہیں کہا ہوا وہ تو روز روشن کی طرح آیا ہے کیسے ہوا کیسے کروایا گیا اس دن کیا ہوا آپ کو میں نے یہ بھی کہا کہ جو باقی موالک میں اس طرح یہ واقعات ہوتے ہیں تو ان کو اس طرح لمبا نہیں کھیلا جاتا وہاں پہ کمیشن یا بحث مبائی سے نہیں پڑ جاتے آپ کے سامنے ہے ملزبان ہے جو آپ کا ایگزیسٹنگ کرمیل سسٹم ہے اور جو آپ کا ایگزیسٹنگ جو اس پرسیکوشن سسٹم ہے اس میں ان کو پرسیکوٹ کریں آئین اور قانون کے مطابق سزائیں دیں اور آگے پڑیں اس میں ابحام کیا ہے اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس چیز پر بنائیں کہ یہ دن ہم پہنچے کیوں اگر یہ ہو کیسے گیا یہ بڑی یونیک چیز ہے دنیا میں کس ملک نے ہوا وہاں تو میں رہتا ہے کہ چھوٹا سا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے کوئی ملاک کو نقصان پچھاتے ہیں بلوائی کرتے ہیں وہ جن ملکوں کے مثالیں دیتے ہیں جہاں سے ہم اپنا قانون لیتے ہیں اور جن ملکوں کو ہم ترقی یافتہ سمجھتے ہیں وہاں تو بڑی سختی سے آتے ہیں یہاں کیسے ہو گیا کہ جی آپ نے اپنے بانی کے گھر کو ہی جلا ڈالا آپ اپنے ہی شہیدوں کے مجسموں کو ہی جلا ڈالا ان کو ہی آپ ڈندے مار رہے ہیں آپ جی ایچ کوئی پہ اپنے اٹیک کر رہے ہیں آپ اپنے فوجیوں پہ ہی پتھر مار رہے ہیں اس کے پیچھے ایک پوری ایک کہانی ہے اور وہ جو پوری کہانی ہے کیونکہ اس کو شہ دی گئی اس کو چیک نہیں کیا گیا اس کو ٹائم پہ روکا نہیں گیا گیا اور اب اس پہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے اس واقعے کو جو سب کے سامنے ہوا اس کے اوپر ابھی مزید کہ جوڈیشن کمیشن منا دیں اس پہ بیعث کر لیتے ہیں کون تھا کیا تھا کیسے تھا کس نے کرایا تو میں ذریعہ کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اگر بنانا ہے then go back then find out کہ یہ کس طریقے سے یہ برائی یہاں تک کیسی پہنچی